اسلام علیکم ویورز میں ہوں ویس چھہزاد آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تعلیمی رہنمائی کا سب سے بہترین یوٹیوب چینل آپ کو میرے چینل پر ہر قسم کے کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے ویڈیوز ملیں گی اور اس کے علاوہ ہر قسم کے گیس پیپرز ملیں گے آج ہم بات کریں گے فیڈرل منسٹری اور فیڈرل ایڈوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ کے حوالے سے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے وہ نوٹیفکیشن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکول کھولنے کے حوالے سے کیا کیا آج کی ڈیٹ میں فیصلے ہونے تھے لیکن وہ جو ہے آپ کے میٹنگ جو ہے وہ آج دو جولائی کو ہونی تھی لیکن وہ میٹنگ آٹھ جولائی کو جو ہے نا وہ انہوں نے ایکسٹینٹ کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے میٹنگ جو ہے پینڈنگ کر دی ہے اس کے علاوہ جو متوقع فیصلے ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام آباد محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سکول کھولنے کے ایس او پیز اور تجاویز تیار کر دی ہیں اس کے حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ پہلے مرنے میں نومی دسویں جبکہ دوسرے مرنے میں پانچویں اور آٹھویں جماعت کے طلبہ کو اجازت دینے پر غور اور سکول کے اوقاتکار تین گھنٹے اور لازمی مذہبین پڑھانے کی تجاویز پیش کی گئی ہیں جبکہ آٹھ جولائی کو بین السبائی وزیرہ تعلیم کی کانفرنس ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے فیصلہ متوقع تھا وفاقی وزیر چفقت محمود کی سربرائی میں ہونے والی بین السبائی وزرائے کانفرنس میں دو جولائی کو طلب کی گئی تھی جس میں یونیورسٹس میں تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق فیصلہ کیا جانا تھا تاہم یہ کانفرنس چفقت محمود صاحب کی والدہ کی وفات کے باعث موخر کر دی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بین السبائی وزرائے کانفرنس جو ہے اب آٹھ جولائی کو ہوگی جس میں تمام ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ متوقع ہے وفاقی وزارت تعلیم نے چاروں صوبوں اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے تجاویز طلب کر لی ہیں یہ بہت امپورٹن بات ہے ملک بھر میں کرونا وبا کے باعث ملک بھر میں تعلیمی ادارے بند ہونے سے لاکھوں طلبہ جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں اس کے حوالے سے شفقت محمود کے کہنا ہے کہ اب تک ابھی تک ہم نے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے آٹھ جولائی کو کانفرنس بلائی گئی ہے جتنی بھی سوشل میڈیا اس پہ نیوز چل رہی ہے کہ اب سکول آٹھ جولائی کو پندرہ جولائی کو سولہ جولائی کو یا عید کے بعد کھولیں گے اس کا فیصلہ ہے اب آٹھ جولائی کو ہوگا تب تک آپ نے ویٹ کرنا انتظار کرنا ہے اور سوشل میڈیا کی نیوز کے اوپر کار نہیں دھرنے جو بھی اس طرح کی نیوز آئے گی میرے چینل پہ آپ کو انشاءاللہ سب سے پہنے مل جائے گی اپنا خیال رکھئے گا اور سب دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ